بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عمل ہے وہ نمک پر کرنے والا ہے اور یہ اتنا پور تاثیر عمل ہے کہ یہ فوری اپنا اثر دکھاتا ہے کسی شخص کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یا کسی نراز شخص کو منانے کے لیے یہ وظیفہ انتہائی مبارک اور مجادب ہے پیارے دوستو نمک جو ہے وہ ہر کھانے میں استعمال ہوتا ہے جس کھانے میں نمک نہ ہو وہ کھانا بد ذائقہ ہوتا ہے اور ویسے بھی نمک جو ہے وفا کی نشانی ہے آپ نے اپنے ہاتھ پر تھوڑا سا نمک لے کر اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ کسی نراز شخص کو منانے کے لیے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یا جس شخص کے دل سے آپ کے لیے محبت پہلے بے بہا تھی لیکن اچانک سے کسی کی وجہ سے وہ محبت ختم ہو گئی ہے تو آپ اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی پیارے دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے ہاتھ پر تھوڑا سا نمک لے لینا ہے اور پھر آپ نے قرآن پاک میں موجود سورہ معیدہ کی آیت نمبر چون یعنی آیت نمبر ففٹی فور اس کا کچھ حصہ ہے جو کہ ابھی آپ کی سکرین پر بھی آ گیا ہوگا آپ سماد بھی فرمالیں تاکہ آپ کا تلفز بہتر ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یحبوہم ویحبونہو اظلتن علی المؤمنین اعزتن علی الكافرین سورہ معیدہ کی آیت نمبر چون کے اس حصے کو مکمل آیت کو نہیں بلکہ اس حصے کو آپ نے تیتیس مرتبہ پڑنا ہے اور تیتیس مرتبہ پڑنے کے بعد تین مرتبہ اپنے محبوب کان نام لینا ہے اور اس نمک پر پھوک مار دینی ہے دم کر دینا ہے پھر آپ نے اس نمک کو چکھ لینا ہے یعنی تھوڑا سا نمک کھا لینا ہے آپ اگر اس عمل کو ایک دن کریں تب بھی بہتر ہے لیکن اگر آپ تیتیس دن اس عمل کو کرتے ہیں تو یہ عمل چلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس نمک کو سالن میں ڈال کر یا کسی چیز میں مکس کر کے اپنے محبوب کو اپنے شوہر کو یا جس شخص کو منانا چاہتے ہیں جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کو وہ سالن کھلا دیں تو آپ کو تیتیس دن اس عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کسی چیز میں ڈال کر نمک انسان کو کھلا دینے سے آپ کو تیتیس دن کی چلا کرنے کا ہی فائدہ ہوگا آپ اس عمل کو یاد رکھیں اگر کسی جگہ سے آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور سمجھا دوں گا آپ نے اگر نمک کو چکھنا ہے تو آپ تیتیس دن اس عمل کو کریں گے اگر آپ اس شخص کو محبوب کو شوہر کو کسی ہو بھی جس کے لیے عمل کر رہے ہیں اگر آپ اسے یہ نمک کھلا سکتے ہیں تو پھر آپ ایک ہی دن اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ یہ عمل بہت ہی پور تاثیر ہے آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا جب فائدہ ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو کہ ہر کام کو سر انجام کرتا ہے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بینا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا آپ اللہ پر یقین رکھ کر اس عمل کو کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بیویاں اپنے شوہروں کو منانے کے لیے اپنے شوہروں کو اپنے کابو میں کرنے کے لیے اس عمل کو کریں اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس سے نکاح کی خواہش رکھتے ہیں اسے اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہیں اس کے لیے اس عمل کو کریں اس کے علاوہ اگر گھر میں رشتے داروں میں دوست احباب میں کوئی شخص ناراض ہے تو اس کو منانے کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے لیکن یاد رہے آپ نے صرف جائز مقصد کے لیے ہی اس عمل کو کرنا ہے اگر آپ کا مقصد غلط ہوا آپ کا ارادہ ناپاک ہوا تو آپ کو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے پیار دوستو خواتین ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتی باوضوح حوقت اس عمل کو کریں جب آپ 33 دن کے لیے اس عمل کو کر رہی ہیں تو جب آپ کے خاص آیام آ جائیں تو آپ اس عمل کو چھوڑ دیں اور جب خاص آیام ختم ہو تو آپ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیں اب بات آتی ہے کہ اگر آپ 33 دن اس عمل کو کرتے ہیں تو پہلے دن جو نمک لینا ہے اس کا کیا کرنا ہے آپ نے 33 دن اسی نمک پر عمل کو کرنا ہے اور یاد رکھیں اگر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو پہلے دن کیا تو 33 دن ہی آپ عشاء کے بعد اس عمل کو کریں گے وقت کی قید بھی ہے اور عدد کی قید بھی ہے آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی کا دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ پاک ساری زندگی ہمیں اپنے سیوا کسی کا مختاج نہ رکھے اللہ پاک ہم سب پر اپنے کرم اور رحمت کی خاص انعید فرمائے اللہ پاک تمام مسلمان بیماروں کو شفاہ کلی اتا فرمائے جو مسلمان بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد اتا فرمائے اور جو ماں باپ اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالی ان کے انہیں اچھے اور نیک رشتے اتا فرمائے جو مسلمان بے روزگار ہیں اللہ پاک انہیں اچھا اور بہترین روزگار اتا فرمائے اللہ پاک ہم سب کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین سم آمین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ اینا چیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ